حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسلی امری وحلل اقتتم اللسانی یفقہ قولی جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات سخرا قیامت کی چھوٹی نشانیاں امام مہدی کا ظہور تیروان حصہ امام مہدی لوگوں کو اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیں گے نہیں اپنی بیعت کے لیے لوگوں کو پکاریں گے بلکہ لوگ اس کی بیعت کریں گے اور وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے دوسرا مہدی کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مطابق یعنی ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا تیسرا ان کا نصب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی آنہ تک پہنچتا ہوگا چوتھا حدیث میں مذکور جسمانی صفات بھی ان میں موجود ہونا ضروری ہیں جیسا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چوڑی پیشانی والا اور اوچھی ناک والا ہوگا پانچوہ وہ جن حالات میں ظاہر ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے ایک قلیفہ کے وفات کے بعد اختلاف واقع ہوگا زمین اس وقت ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی تین خلفہ کے بیٹے آپس میں جنگ کریں گے مہندی ایک نیک اور متقی شخص ہوگا وہ علم و شریعت اور حکم و دانش سے لبریز ہوگا ان کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا اور حجرِ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کی جائے گی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا حالات و ازباب تھے جن کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو امام مہدی خیال کرنے لگا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کی حالات اور واقعات پر غور کریں جنہوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بعض لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے لوگوں پر غلبہ اور حکومت حاصل کرنے کی خاطر جھوٹ اور بہتان سے کام لیتے ہوئے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ایسے لوگوں پر امام مہدی کی کوئی علامات صادق نہیں آتی ان ایسے دعویداروں میں عبید اللہ اور ابن تمرت وغیرہ شامل ہیں مہدیت کے بعض دعویدار ایسے تھے کہ جن کا معاملہ مشتبہ تھا اور لوگوں نے ان کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ وہ امام مہدی ہیں جیسے محمد بن عبداللہ نفس الزکیہ کا معاملہ ہے ان کا ظہور ہوا اور لوگ ان کے پیروکار بن گئے اور پھر بعد میں واضح ہوا کہ وہ مہدی نہیں ہیں بعض ایسے تھے کہ ان میں سے کسی کا نام شہرت اختیار کر گیا اور اس نے اپنے مہدی ہونے کے بارے میں خواب دیکھے تو لوگوں نے اسے مہدی سمجھ لیا جیسے کی محمد بن عبداللہ قہتانی تھا کیا خواب سے کوئی شرعی حکم اخذ کیا جا سکتا ہے خوابوں کے ذریعے شریعت کا کوئی حکم اخذ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی خواب کی بنیاد پر امت اسلامیہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے محض خواب اور خیال پر کسی معمولی مسئلے کی بنیاد بھی نہیں رکھی جا سکتی قاضی شریعت بن عبداللہ خلیفہ مہدی کے پاس آیا تو دیکھا کہ خلیفہ کا مزاج بدلہ ہوا ہے اور وہ سخت غصے میں ہے قاضی شریعت نے پوچھا کیا بات ہے امیر المومنین آجا بہت غصے میں ہیں خلیفہ مہدی نے کہا میں نے رات خواب میں دیکھا کہ تم میرے بستر پر سوئے ہوئے تھے جب میں نے تعبیر بیان کرنے والے سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ آپ مجھ سے بغض رکھتے اور میرے خلاف منصوبے بناتے ہیں قاضی نے فورا جواب دیا امیر المومنین واللہ نہ تو آپ کا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی طرح سچا ہے اور نہ ہی آپ کا تعبیر کرنے والا یوسف علیہ السلام کی طرح درست بتلانے والا ہے قاضی شریعت کی طرف سے خلیفہ کے اس خواب کی واضح تردید تھی جس کا ایک شخص سے تعلق تھا اور اگر معاملے کا تعلق ساری امت کے مستقبل سے ہو تو اس کی تردید کرنا کس قدر ضروری ہے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹے کو زبا کر رہا ہے تو اس نے اسے زبا کر ڈالا ایک روز میں نے کسی اخبار میں پڑھا کہ افریقہ میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہے تو صبح اٹھ کر اس نے اپنے بیٹے کو پکڑ کر لٹایا اور اسے زبا کر دیا اسے یہ توقع تھی بھیج کر اس کے بیٹے کو بچا لیا جائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے لیے جنت سے ایک منڈہ بیج دیا تھا اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظلم کا شکار ہیں یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ان کی حفاظت فرمائیں یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہیں وہ اپنے فضل کرم ستا فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سلام علیکم